بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قائد اعظم محمد علی جناح کی حاضر دماغی اور ذہانت کے بارے میں اپنے تو کیا غیر بھی مطرف ہیں آج ہم محمد علی جناح اور ایک انگریز پروفیسر کے درمیان مقالمہ کی صورتحال بیان کریں گے قائد اعظم محمد علی جناح جب لندن یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو ایک انگریز پروفیسر پیٹرز ان سے شدید نفرت کرتے تھے ایک دن پروفیسر ڈائننگ روم میں لنچ کر رہے تھے تو جناح بھی اپنی ٹری لے کر اسی ٹیبل پر بیٹھ گئے پروفیسر کو اچھا نہ لگا اور اس نے جناح کو کہا کیا آپ کو نہیں پتا کہ ایک پرندہ اور سور ساتھ بیٹھ کر نہیں کھا سکتے جناح نے پر اتمینان لہجے میں جواب دیا کہ آپ پریشان نہ ہوں جناح کے اس جواب پر پروفیسر کو بہت غصہ آیا اور اس نے انتقام کا فیصلہ کر لیا اگلے ہی دن پروفیسر نے جناح سے سوال کیا کہ اگر تم کو راستے میں دو بیگ ملیں اور ایک میں دولت اور دوسرے میں دانائی ہو تو تم کس کو اٹھاؤ گے جناح نے بغیر کسی ہچکچا ہٹ کے جواب دیا کہ دولت جناح کے اس جواب پر پروفیسر نے تنزیہ مسکرات کے ساتھ جواب دیا کہ میں تمہاری جگہ ہوتا تو دھنائی والے بیگ کو اٹھاتا جناح نے جواب دیا کہ ہر انسان وہی چیز چاہتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی تو اس بات پر انگریز پروفیسر تلولہ اٹھا ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے آپ کے معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو پلیز ہمارے چینل چراغ علم یوٹیوب چینل کو ضرور لائک سبسکرائب کیجئے شکریہ